بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محترم میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کر رہا ہوں آج پہلی روایت حضرت فضل فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھ رہا ہے اور سر مبارک پر پٹی باندھ رکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑ لے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو آواز دے کر جمع کر لو میں نے لوگوں کو جمع کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سلام کے بعد یہ مضمون ارشاد فرمایا میرا تم لوگوں کے پاس سے اب چلے جانے کا زمانہ قریب آ گیا ہے اس لیے جس کی کمر پر میں نے مارا ہو میری کمر موجود ہے بدلہ لے لے جس کی آب روح پر بہلے حملہ کیا ہو میری آب روح سے بدلہ لے لے جس کا کوئی مالی مطالبہ مجھ پر ہو وہ مال لے لے کوئی شخص یہ شبہ نہ کرے کہ مجھ سے بدلہ لینے سے میرے دل میں بغض پیدا ہونے کا ڈر ہے بغض رکھنا میری طبیعت میں ہے نہ میرے لیے موضون ہے خوب سمجھ لو کہ مجھے بہت معبوب ہے وہ شخص جو اپنا حق مجھ سے بصور کر لے یا معاف کر دے کہ میں اللہ جللہ شان ہو گئے یہاں بشاشت قلب کے ساتھ جاؤ یا اللہ ہمیں بھی اس صیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین